ہر قسم کی ہم، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنی قدرت کے ساتھ زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور اپنی حکمت سے تمام مخلوقات کو پھاڑ کر نکالا اور اپنے بندوں کے درمیان رزق اور عطیات میں فرق رکھا جس کی چاہی قدر اور شان بلند کر دی اور ان کو شرف بخشا اور ان کو درجات میں بلندی عطا کی تو یہ ساری تدبیر کس کی ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی اس میں کسی انسان، کسی فرشتے، کسی جن کا کوئی بھی حصہ نہیں اس لیے ہم سب اللہ ہی کی تعریف کرتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم بہت تھوڑی مدت کے لیے آئیں اللہ سبحانہ وتعالی نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر ان کی پشت سے ساری روحوں کو نکالا ساری روحوں کو پیدا کیا تو ہمارا وجود اس وقت دنیا میں آ چکا تھا لیکن ہمیں اس جسم کے ساتھ اب آنے کا موقع ملا ہے دنیا میں یعنی ہماری روحیں تو پہلے سے ہی پیدا ہو چکی تھی لیکن ہم اب دنیا میں ہوش و حواس کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں اس وقت سے جب سے ہماری روح پیدا ہوئی اب تک کتنا عرصہ گزرا کسی کو کچھ یاد نہیں پتا پھر آپ دیکھیں کہ ہم چند سال کے لیے اس دنیا میں ہیں اس کے بعد پھر ہم دنیا سے چلے جائیں گے یعنی فوت ہو جائیں گے فوت ہونے کے بعد لوگ قبروں میں جاتے ہیں کبھی آپ کسی قبرستان کے پاس سے گزریں آپ کو کچھ پتا چلتا ہے کہ یہ کب سے یہاں دفن نہیں آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے لوگ فوت ہو چکے ہیں وہ سب فوت ہو کر زمین کے اندر جا چکے ہیں یہی انجام ہمارا بھی ہونے والا ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے قبر میں کتنے سال رہنا ہے ہو سکتا ہزار سال ہو ہو سکتا دو ہزار سال ہو اللہ ہی بہتر جانتا ہے پھر دوبارہ ہم قیامت کے دن جی اٹھائے جائیں گے قیامت کا ایک دن کتنا لمبا ہے کسی کو پتا ہے پچاس ہزار سال پھر اس کے بعد جنت ہے یا جہنم ہے